بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج تاریخ ہے یکم نومبر اور دن ہے جمعہ کا تین خبریں آج کی ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی اور بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم جسے چیلنج کیا گیا تھا اس آئینی ترمیم کی درخواست ٹیک اپ ہو گئی ہے اور اس درخواست پر حکومت کو نوٹسیز بھی جاری کر دیے گئے ہیں ایکسکلوزیو بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد چیف جسٹس یاہیا فریدی صاحب کو دھمکیاں اس وقت حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں کہ اس معاملے سے بھی پیچھی ہو جاؤ اور جو ٹریک او مانی آف پاور کیا بات کر رہے تھے اختیارات میں توازن کی تو وہ چیز تو نہیں ہونے والی تو براہ راست جو ٹکراؤ ہے وہ شروع ہو چکا ہے چیف جسٹس آفریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بھی واپسی ہو چکی ہے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ جن کی ایک ویڈیو آئی تھی لندن سے جہاں پر وہ سر چھپائے گاڑی کے اندر نکل رہے تھے عوام کے اوورسیز پاکستانیوں کے اندر سے کہ وہاں پر انہیں تنقید فیز کرنا پڑتی اس معاملے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف سے کہا جا رہا ہے جی کہ آپ مضمت کریں اب پاکستان طریقہ انصاف نے اس کے اوپر بڑا زبردست جواب دیا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس کا آغاز ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو کل بھی اسلامت ہائی کورٹ سے ایک ریلیف ملا تھا آج بھی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ ٹو اور توشہ خانہ ٹو میں ہی عمران خان صاحب کی ایک گرفتاری ہے اسلامت ہائی کورٹ میں کیس کی سمات ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پانچ نومبر کو امریکہ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آتے ہی عمران خان صاحب کو بھی کوئی ریلیف ملے گا یہ کیا ماجرہ ہے اس پر بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا پہلے تو جی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی تھی اور سندھ ہائی کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کی جو درخواست ہے اسے قابل سمات بھی قرار دے دیا ہے اور اس درخواست کو ایکسپٹ کرتے ہوئے انیشل جو نوٹسز ہیں وہ حکومت کو جاری کر دیئے ہیں اور دو ہفتے کے اندر حکومت سے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جو جواب ہے وہ طلب کر لیا ہے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی درخواستیں دائر ہیں لیکن ابھی کوئی درخواست ٹیک اپ نہیں ہوئی آج چونکہ فرائیڈے ہے اور فرائیڈے شام تک جو نیکسٹ ویک کی کازلسٹ ہے وہ آتی ہے تو دیکھتے ہیں شام تک کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم پر کوئی سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ جو ججز کمیٹی بنائے گی تھی اس میں چیف جسٹی آیا فریدی جسٹس منصور اور جسٹس منیب اب یہ تینوں ججز ہیں تو سپریم کورٹ سے ایکشن تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن یہ جو ایک ایکشن ہوا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر اور پھر چیف جسٹس آیا فریدی صاحب نے آتے ہی جو چند اقدامات اٹھائے ہیں جس کے بعد حکومت کی جو امیدیں تھیں چیف جسٹی آیا فریدی صاحب سے کہ ان کو ہم اناؤنس کریں گے اور ہم اپنے پلان میں کامیاب ہوں گے وہ نہ امید تو ان سے ہوئی ہوئے لیکن اب کچھ جو دھمکیاں ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں ایک تو جی رانہ سناولہ ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی پاور منوائے گی اور اس معاملے پر کچھ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی پاور منوائے گی اب ایک بات چیف جسٹی آیا فریدی صاحب واضح کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے قانون سازی کا اس کو اختیار ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے لیکن اس سپریمیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیگر اداروں کے اختیارات میں مداخلت کریں اور جس طرح سے یہ ججز جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو جوڈیشل کمیشن میں ہوگی اور وہ آئینی بیچ تشکیل دے گی تو اس میں تو واضح طور پر سیاستدانوں کو شامل کیا گیا ہے اور آدھے سے زیادہ اس میں سیاستدان شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی بیچ سپریم کورٹ کے بینچز اب سیاستدان بنایا کریں گے تو یہ بات چیف جسٹی آیا فریدی صاحب نے بھی کلیر کر دی لیکن دوسری طرف رانہ سناولہ کہتے ہیں کیونکہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ان کی جو دال ہے وہ گل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تو اب دھمکیوں کے اوپر وہ اتر آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے یہ جو کچھ کیا ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے اٹرکیومونی آف پاور کی یا اختیارات میں توازن کی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہم نے یہ کر دیا ہے اور ہم آگے بھی جو چیزیں ہیں وہ کریں گے اور پھر اسی طریقے سے مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ ہے اس پر ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ایونکہ توہینی عدالت کی بھی درخواست اب آ چکی ہے چیف جسس یاہیہ فریدی صاحب کو بھی پانچ دن تو ہو گئے ہیں اپنا عوضہ سنبھالے ہوئے تو ابھی تک اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا لیکن چونکہ چیف جسس یاہیہ فریدی صاحب کی جانب سے دیگر کچھ اقدامات جو کیے گئے ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور اگر توہینی عدالت کی درخواست چھبیسویں یعنی ترمیم کا جو میٹر اگر سماعت کے لئے مقرر بھی ہونا ہے تو جو نیکسٹ ویک کی کاز لسٹ ہوتی ہے اس میں ہوگا کیونکہ ایک ہفتے کی پوری کاز لسٹ جاری ہوتی ہے تو سیم ہفتے میں آپ اس کو پھر مقرر نہیں کر سکتے ہیں سپلیمنٹری کاز لسٹ ہوتی ہے لیکن نومبر کے پہلے ہفتے میں جو کہ منڈے سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں یہ توقع ہے کہ یہ دو بڑے ایمپورٹنٹ کیسز ہیں پھر آٹھ فرمی انتخابات کا بھی معاملہ ہے جو کہ سماعت کے لئے مقرر ہو سکتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہیں چیف جسٹس یایا فریدی صاحب نے آتے ہی کازی فائزہ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو واپس اپنے جو کمیٹی ہے اس میں بھی شامل کیا ججیز کمیٹی بھی شامل کیا فل کورٹ میں بھی وہ لیڈ کرتے رہے تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ تو اپنے فیصلوں کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائے گی تو یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے ایک طرف تو چھبیسویں آئینی ترمیم اور دوسری طرف اپنے ہی فیصلوں کے اوپر ایمپلیمنٹ جو نہیں اس وقت کروایا جا رہا جسٹس کی آیا فریدی صاحب کیا کرتے ہیں نیکسٹ ویک اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دوسری طرف جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ بھی اس بات کو واضح اشارہ دے رہی ہے اس حوالے سے کہ حکومت کی دال نہیں گلی اور چیف جسٹس کی آیا فریدی صاحب نے انکار کر دیا اور کچھ انہوں نے جو فیصلے کی ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ انکار ہی ہے تو یہ واضح جو ٹکراو ہے یہ شروع اب ہونے جا رہا ہے اور شروعات حکومت کی طرف سے ہی کی گئی ہے کچھ دھمکیوں کے ذریعے اور پھر اس طرح سے سکندر سلطان راجہ صاحب نے ابھی بھی مفصول سشستوں کے فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں کیا حالانکہ اب تو توہین عدالت کی بھی درخواست دائر ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتوار ہیں ان کی طرف سے بھی میسیج ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگئے ہیں لیکن ہم تو امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا امتحان ہے اور میرے خیال سے اب وہ چیف جسٹ اب سپریم کورٹ اس طرح کی سپریم کورٹ نہیں رہی جو کادی فائز عیسیٰ کے ٹائم پر تھی کیونکہ اب سارے ججز متحد ہو گئے ہیں تو ایک تو یہ جی چھبیسویں یعنی ترمیم کے اوپر ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ صرف سندھ ہائی کورٹ سے چھبیسویں یعنی ترمیم کے اوپر نہیں بلکہ جب سے یا آفرزی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بھی اور دیگر سیشن کورٹس ایٹی سی عدالتوں میں بھی تبدیلی ہوئی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت دباؤ تھا عدالتوں کے اوپر اور وہ چیف جسٹسی آیا آفرزی صاحب کی آتے ہی وہ جو دباؤ تھا وہ ختم ہوا اور ججز ریلیکس ہوئے اور کچھ فیصلے جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے قانون کے مطابق اور انصاف پر مبنی فیصلے جس میں عمران خان صاحب کی جو ملاقات پر پابندی تھی یا سیاسی گفتگو پر جو پابندی تھی اس کو کالنم قرار دیا گیا پھر اسی طرح سے ایٹی سی عدالتوں سے بہت سارے پاکستان ترحیق انصاف کے کارکنان جو ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ان کی جو رہائی ہے وہ ہوئی تو یہ ایک بھئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پھر اسی طرح سے جی دوسری جو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی کہ سابق چیف جسٹس کادی فائز ایسا ان کے ساتھ جو لندن میں ہوا جو ان کی انسلٹ ہوئی جس طرح سے اور انسلٹ کیا بلکہ وہ شتر مرغ والی جو بات کی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے لیٹر میں تو کادی فائز ایسا بلکل اسی طرح سے ہی شتر مرغ کی طرح اپنا جو سار ہے وہ پاؤں میں دبا کر جو ہے وہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے کوئی ان کا چہرہ دیکھنا لے کسی نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تو ان کو پھر پتا ہے کہ جو ان کا کردار رہا ہے اس کے اوپر عوام میں کیا سنٹیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے اور اس پر جی کہا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے کہ آپ کوئی مضمت کرتے ہیں تو بڑا سا پردست پی ٹی ای نے جواب دیا ہے ایک تو پی ٹی ای نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کیوں مضمت کریں کوئی مضمت اس کے اوپر وہ ہم نہیں کرتے اور نہ صرف یہ کہا ہے کہ ہم مضمت نہیں کرتے الٹا جو وزارت داخلہ نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کا شناختی کارڈ بلاک کریں اس کی اقدام کو شرمناک قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو بریٹش سٹیزن ہے آپ اول تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لے نہیں سکتے انہوں نے کوئی لاکی وائلیشن تو کی نہیں وہاں پر احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے پورا ہم نے احتجاج کا ان کے اگینسٹ کچھ کریں گے تو وہ وہاں کی کورٹس میں جب جائیں گے تو وہ آپ ہی کے اگینسٹ جو ہے وہ چیزیں الٹی پڑیں گے اور آپ ہی کو عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر سوال ایک تو یہ بھی ہے کہ قاضی فائزی صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ کیسے وہاں پر سرکاری گاڑی استعمال کر رہے ہیں اور سرکاری جو پروٹوکول ہے وہ ان کو مل رہا ہے پھر جی ایک اور بڑی پاکستان تحقیق انصاف کی جانب سے اس معاملے کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بڑی زبردست کے جب چیف جسیم عطب بندیال صاحب تھے تو سپریم کورٹ کے باہر آ کر جس طرح سے احتجاج کیا گیا ججز کو گالیاں نکالی گئیں عطب بندیال صاحب کی عدالت کو ساز زدہ جج جو ہے وہ انہیں قرار دیا گیا تھا وہ سب تو پاکستان کے اندر ہوا تھا تو اور وہ سیڈنگ چیف جسٹس تھے تو تب آپ کہاں پر تھے کیا تب آپ سوہی ہوئے تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ قادفہ عزیسہ کے معاملے کے اوپر مضمت کی جائے کیوں مضمت کی جائے پھر دی طرح سے امرانڈو ججز اس وقت کے ججز کو کہا جانے لگ پڑا کھلم کھلا تو اس وقت آپ کہاں پر تھے جو کمپینز چل رہی تھی لیکن اب قادفہ عزیسہ کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو آپ کہتے ہیں جی کہ اس کی جو مضمت ہے وہ کی جانی چاہیے ان کے ساتھ جسٹس منصور لی شاہ صاحب بھی تو ہیں وہ بھی تو سو دیا گئے تھے ان کی تو بڑی عزت افضائی ہوئی وہاں پر لوگوں نے ان کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ کھچوائیں ان کو بڑا رسپیکٹ کیا تو ایک منصور لی شاہ صاحب بھی ہیں جو کہ جج ہیں اور ایک قادفہ عزیسہ بھی ہیں جو کہ اب جج نہیں رہے وہ اب ریٹائر جج ہیں اور ان کو پروٹیکول دیا جا رہا ہے پی ٹی اے نے یہ کلیر کیا اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قادفہ عزیسہ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا اور یہ جو جب وہ چیف جسٹس بھی تھے جو بیکری تھی وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا تو وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو بعد میں جو ان کا رول رہا جو انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی اختیار کیے رکھی بترین ان کا دور تھا تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ قادفہ عزیسہ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ آگے وہ عوام میں جائیں گے تو اور بھی جب جب وہ عوام میں جائیں گے تو اس قسم کی جو چیزیں ان کے اگنسٹ ہوں گی اور یہ شو کرتی ہے کہ عوام کی جو سنٹیمنٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا ہیں بارال جی جب امرانڈو ججیز اور ساس زدہ جج کہا جاتا تھا تب آپ کو مضمت یاد نہیں آئی اور اب قادفہ عزیسہ کے ٹائم پر آپ کہتے ہیں جی کہ مضمت ہونی چاہیے آخر میں جی امران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیولپپنٹس کچھ ہوئی ہیں آپ کو دیتا چلوں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پانچ نومبر امریکہ کے انتخابات ہیں اور ڈونلڈ ٹرم جو ہے وہ کافی زیادہ فیورٹ ہیں تو ڈونلڈ ٹرم کے آتے ہی امران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور ڈونلڈ ٹرم سے بڑی امیدیں جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں اور جو ہے وہ ویسے یہ بھی ایک بات درست ہے یا سچ ہے کہ امریکہ میں تبدیلی کے بعد جب پولیسیز تبدیل ہوتی ہیں تو اس کا افیک پاکستان میں بھی آتا ہے لیکن اس کا بڑا زبردست جواب علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے دیا گیا ہے امران خان صاحب کی جو بہن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امران خان صاحب کی تو ساری جو جنگ ہے وہی آزادی ہے اور آپ چوبیس کروڑ عوام ہیں آپ نے خود کھڑا ہونا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے امیدیں لگائیں ہم کیوں جو امید ہیں وہ ٹرم کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ لگائیں کہ وہاں پر تبدیلی ہوگی ہم کوئی کالونی امریکہ کی جو ہم جو ہے وہ ان سے امیدیں لگائیں گے تو وہاں کو آپ چھوڑیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری تحریک ہے اس کو آپ ٹرم کے ساتھ نہ جوڑے ہماری اپنی ایک تحریک ہے اور ہم جو ہے وہ آزادی کے لیے لڑے ہیں تو اسی چیز کے اگنسٹی تو امران خان صاحب کھڑا ہوا ہے تو آپ لوگ کیوں اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں ایون کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں تو یہ ایک کلیر جو میسیج پاکستان طریقہ انصاف سے بھی وہ دے دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کو بھی ایون کے کارکنان کو بھی اور عوام کو بھی کہ آپ آزاد قوم ہیں چوبیس کورڑ کی عوام ہیں آپ نے خود کھڑا ہونا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور ملک سے جو امیدیں ہیں وہ لگائیں اسی طرح سے جی چیپ جسٹس کی آیا صدیر صاحب کے آتے ہی جو ہائی کورٹ یا دیگر عدالتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اور کچھ بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ایک اور جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے جی توشا خانہ ٹو کے حوالے سے بوشا بی بی صاحبہ تو رہا ہو چکی ہیں دونوں بہنیں بھی عمران خان صاحب کی رہا ہو چکی ہیں بہرحال جی عمران خان صاحب کی درخواستے زمانت تھی توشا خانہ ٹو میں اس پر پہلے اترازات لگائے گئے تھے یہ اترازات دور کر دیے گئے ہیں اور اترازات دور کرنے کے بعد ریجسٹر آفیس کو یہ کہا گیا ہے کہ کیس کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے تو یہ ایک کیس ہے جس میں عمران خان صاحب ابھی گرفتار ہے اور اس کیس کی وجہ سے جیل میں ہے تو عمران خان صاحب کی اس میں اگر رہائی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو کہ سامنے ہیں ویسے تو ہیڈن کوئی بھی مقدمہ نکال کے اس میں گرفتاری ڈال کے تو رکھ سکتے ہیں لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے کازی فائز ایسا کا جس میں عدالتوں پہ بھی پریشر تھا کہ ہم کوئی فیصلہ دیں گے سپریم کورٹ سے تبدیل ہو جائے گا یا سپریم کورٹ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی چھے ججیز نے تو لیٹر لکھ دیا تھا لیکن کازی فائز ایسا جو ہیں اس لیٹر پر بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس جسٹس میاں گولہ سنو رنگزیب صاحب نے کیس کی جو سمات ہے وہ کی اور پھر جو درخواست تھی منان خان صاحب کی اس پر اترازات تھے اترازات دور کرنے کی جو ہدایت ہے وہ ریجسٹر آفس کو کی گئی ہے کہ اترازات دور کیے جائے اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ سمات کے لیے مقرر کیا جائے جسٹس میاں گولہ سنو رنگزیب صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ آپ نے کہا کہ رولز آف کنسسٹنسی ہے مگر یہاں مرد درخواست گزار ہے جسٹس میاں گولہ سنو رنگزیب نے بشرا بی بی زمانت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا بشرا بی بی عورت تھی تو تب زمانت بنی کل ہی ایک اس طرح کی درخواست میں نے خارج کی تو برحال جی یہ کچھ ریمارکس انہوں نے دیئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ریجسٹر آر سے کہا کہ اس کو اترازات ختم کیے جائے اور درخواست کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے چیف جسٹس یایا فریدی صاحب نے بھی آج کچھ ریمارکس دیئے ہیں ایک زمین کے تنازے سے متعلق کیس تھا سپریم کورٹ سے میں نے کہا یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں جی تو چیف جسٹس یایا فریدی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ یہ بیسیکلی کیس کو طول بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اسے متعلقہ فورم میں بھیج دیا جائے اور متعلقہ فورم کون سا ہوتا یہی نہیں پتا ہوتا اور اس میں جی کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو چیف جسٹس یایا فریدی صاحب نے کہا جی کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے اٹھار اٹھارہ سال تک مقدمے چلتے رہتے ہیں حکم نامے میں میں کوئی ایسی ابزرویشن نہیں دوں گا کہ نیچے دوبارہ مقدمہ شروع ہو جائے تو یہ جی آج کچھ شام ترین تفصیلات تھیں ازانے بھی شروع ہو گئی ہیں رائے کا سار کیجئے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ